ساتھ گروہ نانک دیو صاحب جی نے کالجوگی جیوانے اتے بڑے بڑے پہاری پر اپکار کر کے سانو ساریانو ایک گفت دیتی ہے کیرتن دی کیسی ربناڑ پرماتمان اور واہ گروہ نانکے اس طرح جڑ سکتے ہیں کیرتن تے کتھا آتما دی کھراک ہے کتھا کیرتن سوخ دائی جے ساڑھے کو اعداد ہووے گی ساڑھے ہردے جو بسے گی ہسیں اپنے ٹکانے دے جتھوں سے آئے ہاں اتھے جا سکے دے ہاں نئی دا چراسی لکھ جونہ دے ویچ پٹک دے رہاں گی ایک گروہ بانی دا فیصلہ ہے تانتن سری گروہ نانک صاحب جی مہاراج دا اتیاس جو ہر روج شام دے دیوان ویچ آپ جی بیٹھ کے سربن کر دے ہو گروہ نانک دیو جی نے وق وق جاتاں دے وق وق ترمہ دے لوگ کانو پدیش دیتا ہے کیونکہ گروہ نانک دی نگاہ ویچ ایک کوئی ترمہ ہے وہ منوک تادہ ہے مانو تادہ ہے جڑے ایسی لوگ ہاں ایسی میں اور توندیاں بندیاں پا کے لڑتے رہندے ہاں ماں پرشدی نگاہ ویچ سارا سنسار ایک کو جا ہندہ ہے گروہ نانک دیو جی اس سے ناتے سارے اندھے کوڑ جا کے انسیدہ رستہ دسیہ ہے جوگیاں دا اس ویڈے بڑا بڑا بول بالا سی شمیر پر بطے جوگیاں دے بڑے اچارے ہیں گروہ رہن دے سن پائی گرداز جی نے اپنی بانی دے ویچ پہلی وار دے ویچ ایک قطعہ لکھی ہے پائی صاحب لکھ دے پھر جائے چڑھا شمیر پر سیری گروہ نانک دیو جی سمیر پر بطے جا چڑھے ہن سیدھ منڈلی ندری آئی مہاراج نوں اتھے سیدھا نال میل ملاب کرندہ موقع بڑھے سیدھا نے گروہ نانک دیو جی نوں ہران واسطے اپنا چیلہ بنان واسطے ویچار کیتی پائی گرداز یہ بھی لکھ دے نے سیدھی منی ویچاریا کیویں درشن اے لیویں بالا سیدھا نے منٹ سوچا اے نوجوان اے بالک اے سادھو بڑے کامدہ ہے جے کہتے ساڑھا چیلہ بن جاوے ساڑھے ماتوچ آ جاوے ساڑھی سکھیانوں تارن کر لوے جوگی بن جاوے ایسا جوگی کلی میں ہمارے پانتھ کرے ہو جا اللہ یہ ہو جا جوگی کال جگدے سمیچ ساری دنیا نوں ناتھ سیدھ بڑا دوے گا جور بثیرہ لائے گرو ساہب نوں سمیر پربت نا جان دیتا جاوے نا اوپر پڑن دیتا جاوے پچھے دڑا دیتا جاوے پر گرو نانگ نے شبد جتی سیدھ منڈلی کی تو اس اپنا پانتھ نڈالا شبد نال جیت لیا شبد دی شکتی دے اگے ساریاں سیدھا دی شکتی فیل ہو گئی ایسے بچن گرو ساہب نے کی تے سیدھ نر اتر ہو گئے لا جباب ہو گئے ہن سیدھ سوچ دے نے ایک اللہ باتا ناڑ گیان چرچا ناڑ ساتھوں ہارنوارا نہیں اینوں اپنیاں شکتیاں ناڑ اپنیاں ردیاں سیدھیاں ناڑ ہرا دیئے گرو نانگ دیو جنوں ہراڑ واسدے سیدھا نے اپنی طاقت اپنے منتر جنتر لانے شروع کی تے نے آؤ ایک اثہ سرون کریے بریم نار جگت گرو سچے پاتشاہ پاربم پرمیشر عیشور ابتار سری گرو نانگ سہب جدے چرنا نا تیان تر کیا کیے ساتنام سری واہے گرو ساہب جی ساتنام سری واہے گرو ساہب جی ساتھ قرآن امرت مئی بچن جو رام کلی دی وار دے ویچ در جہان اور رام کلی راگ جڑا سات سنگ جی سدھا نا بڑا پیارا راگ ہے اسے کر کے گرو ساہب نے سدھا نا جو پدیش دیتا اور رام کلی راگ بچ زیادہ دیتا رام کلی دی وار ویچ بھی بڑے اوکھے اوکھے سوالہ دا جواب گرو نانگ سہب نے دیتا ہے تے رام کلی سدھا گوشٹ بانی ویچ بھی سدھا دے پرشنا دائی اتر دیتا ہے اور بھی بہت سارے شبد ہن جڑے رام کلی راگ بچ ساتھ قرآنیں چارن کیتے ہیں انہا شبدانوں سون کے صد نیر اتر ہو گئے اگوں کوئی گال نہیں آئی چو پکار گئے بولے بہر نہ کوئے مانویچ سوچ دے اے ان کی جواب دائیے اگوں بولتا ہوندہ نہیں جوانتا باندھ ہو گئی ہے ہاں جی چرچہ میں حالت نہیں سادکرو نانک دیو صاحب جی بھارے سوچ دے نے کہ اے نوجوان کے ساتھوں شبد دے نال چرچہ دے نال گالبات نال تہارن والا نہیں کیونکہ مان راجنوں تے بالائی سمیں دے سن بالک سمیں دے سن اپنی بڑی آئیو دیر گائیو دے کارن انہاں ہنکار سی کہ اسی بڑیاں عمرہ والے ہیں جوگ بالتے سی تہارنی ہیں سادکون بڑیاں ردیاں سیدیاں کراماتاں شکتیاں نے سارا سنسار ساتھوں پہ مندہ ہے اے سہنکار بچ اپھرے ویسن پر گرو نانک دی بانی نے گرو نانک دے بچنا نے انہاں جدوں ہرا دیتا کہنے لگے اے گلہ باتاں نالتاں کابو نہیں ہونڈ لگا سمجھت پہ ایمان سوئے اے گل چنگی تنہ ستاں نو سمجھا گئی کہ گرو نانک نو گیان چرچہ کر کے اسی نہیں ہرا سکتے سوڑ تھا جیت اتم ناتھ ساتھ سنگ جی جیڑے انہاں بچ چنگے سان سارے اکوجہ نہیں ہونڈے کسے سمپردہ بچ بھی کسے بھی جاتی بچ کسے سماج بچ ساتھ سنگ جی پنجے انگڑا اکوجیاں نہیں ہونڈیاں ناتھا بچ بھی کوچ چنگے ناتھ سان جنا دے نام پائی سنتوکسن جی نے بھی لکھے نے پائی بالا جی نے بھی لکھے نے پرانیاں جنم ساکھیاں میں جنہاں ناتھا دے نام آن دے نے جیڑے گرو نانک ساہو نو پہلا ہی مرن دے سا پرتھری جی گوپی چاند منگل ناتھ پران ناتھ کو گو ناتھ ایک گرو نانک ساہو جی نو جانن وارے جیڑے چنگے ناتھ سانو نیک کرتی وارے سانو جنا دا ہردہ پویتر سیگاں ساتھ سنگ جی بندہ اپنے سریر نو جنا مر جی چمکا لبے ماج لبے تو لبے جی مان نہیں مانجیا کچھ بھی نہیں مانجیا ساڑا مان دا انہا میڑا ہے ہسیں اپنے مان دی گندگی نو کدھی دیکھیا ہی نہیں سب تو بٹی ساٹھے اندر جیڑی گندگی ہے اوہ ایرکھا دی ہے دویش دی ہے اور ایرے نال اسی کے سیدہ کچھ نہیں بگاڑ دے اپنے ہردہ ساڑ دے ہاں اپنے ایمان دکھی کر دے ہاں گریب نواز سچے پاتشاہ جی گرو نانک ساورا ایرکھا کرنواڑے چنگرناتھ برگے پنگرناتھ برگے اوہ ایرکھا لوسیت جیڑے نے اوہ سوچ دے نے کہ نانک ساتھوں ہاریاں نہیں انو کسے طریقے نہ ہرا لئیے مگن تیان مہتب رہی گرو نانک دیو صاحب جی مہاراج تیناڑ لڑائی کرنو اوہ تیاریاں کا رہے نے پر اوہ جیڑے چنگے بندے نے منگرناتھ پر تھری بغیرہ اوہ اپنے تیانوے جسما دیچ تیان مگن ہو کے بیٹھے نے بولے دن کے ساتھ انہاں نے انہاں نو بھی سمجھان دی کوشش کی تی اے بھی پائی بندے بند جاؤ راب دے را تے توری دا ہے نیکی دا را پھڑی دا ہے برائی دے رستے جا کنڈے ہی اندے نے مہارای صاحب سری گروہ نانک دیو جی دی میں منو جان لو تے آج ایڈی توسی مانوے چے کپٹ دی برتی رکھی بیٹھے ہو اے چھاڑ دے ہو سری گروہ نانک دیو صاحب جی مہاراج بڑے پرسان چیتہان گروہ نانک صاحب اناندوے چہان تے مہاراج بولے ہانو قبت آسنا کو لائے بیسیو آسنا ری دے کے بیچ انہا چنگے صدہانو منگل نات پران نات اور پرتھری جی گو پی چاند چنگے بھی سان بہت ہی چنگے منگل نات انہ سارے صدہ وچوں وستہ کر کے اچھا ہویا ہے ایتھو دک لکھیا بھی اپنے گروہ گورک نات نانوں بھی اچھی وستہ دا مالک گروہ نانک صاحب انہو مردانے نے پوچھیا کہنے لگا مہاراج صدہ دا بڑے بے کیا بر منگل نات برگا نہیں بے کیا بند کہ مہاراج یہ دی بستہ کننی کہے گروہ نانک صاحب کہے دے مردانے یہ دی بستہ آپڑے گروہ گورک نات نارو بھی اپر ہے مردانہ کہنے دے مہاراج یہ کیمے ہو سکتا ہے چیلہ اپر ہو جائے گروہ دی بستہ تھلے ہو بھی چیلے دی زیادہ ہو بھی مہاراج کہنے پرمیشر دے کار صاحب کچھ ہو سکتا ہے آکھوں ساتھ نام سے ریوا ہے کہ دے بستہ دی بڑی ہے بستہ دی اچھی ہے پر انہوں جڑا گروہ میڑ گیا ہے انہوں گروہ تارن کر لیا لیکن گروہ تارن کرنے ہی پیندہ بینہ گروہ دے گاتے نہیں ہوندی انہوں گورک ملے آئے اس نے گورک نو گروہ بڑا لیا کہ دی اپنی یہ بستہ بڑی ہے منگل نات تیانویچ بیٹھا سی پران نات ہور سدھ بیٹھے سان چنگے انہوں چنگے سدھا نو مخاطب ہو کے جگت گروہ نانک دیو صاحب جی کہن دے ہیں کہن دے آسن کو لائے تو اسی آسن لاکے بیٹھے ہو کیونکہ سیدھ دے سانگے جی ساندھ نو آسن سب تو جروری آسن نو من دے ہیں آسن کی ہے ٹیک کے بیٹھنا ہم جتے بیٹھے ہیں چونکڑا مار کے آسن جے پانچ سات منٹ مار کاری گوڑا اینو کر لیا کاری اینو کر لیا کئی گوڑوارے بیٹھے بھی نا پوشے ہی مار دے رہی دے ہیں جتے دس منٹ بیٹھنا ہے تو آنے لائے تیار بر تیار ہو کے بیٹھو ساو تا آنے کا گر چیت مارے نا سرتی جوڑو تو جے نہیں بینا دپائی اٹھ کے اپنے کارنوں چلے جائیے تو بینا جڑا ہے نا وہ آسن کہیں دے ہیں تو مارے کہیں دے ہیں تو ہی آسن لائے کے بیٹھے آسن ردے کے بیچ مانوے جو کوئی آسا نہیں رکھی رب نو ملنا ہے تا ساتھ گروہ پاتشاہ ماراج دی بانی کہیں دی آسا کریے رام کی ایک پرمیشن وائی گروہ اکال پرخ دی رام دی آسا کریے آسا کریے رام کی ابرائے آس نراس باقی آسا چھڑ دےو سو خونی صاحب جو روج پڑ جائے ایک آس رکھو من ماہیں سرب روگ نارک مٹ جائے ایک پرمیشن دی آس رکھوں گے تو اٹھے سارے روگ مٹ جانگے ہاں جی ہیسے کو گنات سانگ بولے ہیں سنائے کے سری گروہ نارک دیو جی کو گنات سنو کہیں دے ہاں مون کیسے ساتھی کون مات کے ارادی تم بارائی کہیں دے ناتھ جی مون کیسے ساتھی ساتھ سنگے جی سسدہ بیچ جیڑی ہیں کالنا نے ساتھ نانچے کو مون بھی ہے مون دا مطلب چپ رہنا ہر ویڑے بولی جانا بولی جانا ساڑی آتمک انرجی بھی بیشت ہونگی ہے جننے مہا پورش ہوندے ہیں کٹ بول دے تھوڑا بول دے کگو ناتھ کگو ناتھ کیوں کہیں دے سان ناتھ تا ہوتا نا کوئی ہو رہو بے گا پر نتھا میں چاہتا نا کگو ناتھ اس کر کے پیاسی کٹ بول دا سی کگو کٹ بول دا نا وہ کہیں دے چپ کر کے بس مات دیچ بیٹھا رہن دا سی مہارہ کہیں دے مون کیسے ساتھ دی یہ ساتھ جی مون کیسے ساتھ دی ہے تسی کون مات کے اراد دی تم تسی کےڑے مات دی اراد نہ کیتی ہے تسی کوئی سوال جواب نہیں کیتا دیکھو باقی ستہ نے بڑے سوال جواب کیتے گو ناتھ نے کوئی سوال جواب نہیں کیتا کوئی کوسچن نہیں کیتا کوئی کنتو پرنطو نہیں کیتا ساتھ سنگر جی کوسچن کرنے بارے بھی میں بہنتی کر دیا دو طریقے ہاں ایک دا گیان لیند واسطے جانکاری لیند واسطے تے دوجہ ہندہ کسی دا امتیان لیند واسطے کسی دا دیکھنا بھی اکنے کا پڑے وہ دا اگزامین انٹشن جمیں لیند دے سکولہ کارجہ بیچ ایدہ وہ دا پرچہ پا دینا بھی دیکھا گے جی دا سیانہ ہویا جباب دے گا جی نا جباب دیتا سمجھا گے ایمیں ہی ہے ایک ہندہ گیان لیند واسطے کوئی پتہ نہیں کسی گالدہ جانکاری لیند ہی ہے سچے مان نہ کاؤ بھی سانت جی میں نے وہاں گالدہ پتہ نہیں کرپا کر کے داس دے ہو دو چیز جانے تو آج کال جیادہ تا سوال ہندے ہیں دو جی دا ہیمیں تیان لیند واسطے گیان لیند واسطے نہیں ہندے سچے پادشاہ مہاراج کہنے تسی بھولے ہی کچھ نہیں تسی بچھا ہی کچھ نہیں کوئی سوال ہی نہیں کیتا ہاں جی مہارے کہنے دے سانت جی تو آڈے چے رہے تے شانتی ہے تو آڈے چے رہے تے ٹکاہ ہے تو آڈے ہردیج نرملتا پویترتا سوچتا اگمیرتا ہے تو آڈے درشن ماننو تھنڈ پاندے نے پر جنہ جرد اسی بول دے نہیں اونا جرد تو آڈے اندر دی گال سمجھ بھی نہیں آؤں دی بیڑ بولے اپ جائے نہیں آسا بینا بولے آن گالبات نہیں ہونڈی اپا کی جانت سارے دے اگلا کیڑے متعدہ ہے جب تو سوال کرانگے کوئی گالب دسے گا کوئی بولانگے پھر پتہ لگے گا تو بیچار کی ہاں تو گرنالک صاحب کہیں دیکھو گرنالک جی تو آڈے درشنہ تو پتہ لگتا تسی بڑے مہاتمہ ہو پر جنہ چر تسی بول دے نہیں اونا چر تو آڈے بیچاران دا پتہ نہیں لگ سکتا بولے بین کیسے جانے کے ہی ہے بجائی کہ بینہ بولے کی میں جانی ہے تسی کی مطا رکھ دے ہو تو آڈے اندر کی بیچار ہے بینہ بولے کوئی بچن نہیں ہو سکتا بولے تولے بینہ کیسے گھنے جانی ہے سبی دوانہ نے کہا تولے تو بینہ تکڑی دے تولانگے پھر ہی پتہ لگے گا پاری ہے چیز ہوڑی ہے کوئی بندہ بولے گا دے پتہ لگے گا بندہ کی چیز ہے کیڑی بیچار تارانو مندہ ہے کیرے پھر لے کنہ کا گیان ہے کنہ کا ڈھونگا ہے کنہ کے گمیر ہے کنہ کے ہوڑا ہے کنہ کے پارا ہے بولے پتہ لگتا ہے مارے کہنے دے بولو کوش کوئی بچن کرو آن جی بولے گرنانک سبچن بیلاسنی کے تیس آنکے گون آتھ بولے سری گرنانک دیو صاحب جی نو کہن لگا جان اوطار جی دے بہو ہر کھائی کے کنہ گرنانک صاحب نو پرمیشدہ روپ سمجھ کے ہیں کیونکہ اتریو اوطار نکو اوطاری اکال پرخ نرنکار آپ نارائن کلاتار جگ میں پرورے ہو نرنکار اکار جوت جگ منڈن کرے ہو پرمیشدہ اوطار جان کے سری گرنانک صاحب جی دا ستکار کیتا سیدھ ناتھ جتی کو نام ناتھ راو جگ کہن لگا بابا جی سادگرو جی میں اپنے آپنوں نہ کو انا سیدھ نہ میں اپنے آپنوں کو انا ناتھ نہ میں اپنے آپنوں کو انا جتی کیوں نارک جے کو اپو جانے اگیا گیا نا سو ہے جیڑا اپنے آپنوں کو جمنی بیٹھا ہے میں سیدھا میں ناتھا میں جتی میں سنتا میں پاکتا میں گینی اکال پرخ دی درگا بے چھ پروان نہیں ہندہ نانک جے کو اپو جانے اپنے آپنوں کو جاندہ اگیا گیا نا سو ہے پرمی شرد دارتے گیا ہویا اکال پرخ دی درگا بے چھ اونوں کوئی مان نہیں ملدہ سوبدہ نہیں تکے کھاندہ ہے تو کوئی گناتھ کہن دا مہاراج میں کچھ ہے ہی نہیں میں بولنا کی نہ میں نا تھا نہ میں جتی ہیں نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا مورخ مگدہ جنم پہیا پرنو تنان کتن کی سرنا جن تو نہ ہی بھی سریا مہاراج میں کچھ ہے ہی نہیں میں کی بولا اوچو نیچو پاد تاج سنگی نہ بجائے ہاؤں مہاراج نہ میں اچھا نہ میں نیمہ پاکھوں سے رواہیں اچھا نیمہ پاد چھڑ کے نہ میں سنگی بجاندہ جو گئی سنگیاں بجاندہ نے اپو اپنیاں مہاراج میں کوئی سنگی نہیں بجاندہ پاہ میں اپنا روڑا نہیں پاندہ اپنا میں جو میں اپنی مشہوری کرنواز دیا میرے ساتھ کی دوڑے پھر دینے نہ تھا میں اپنی مشہوری پچھے اپنی بڑیائی پچھے کرا ماتا نہیں دکھاندہ نہ میں کوئی پکھنڈ کردہ نہ میں کوئی ڈیمب دکھاندہ نہ میں اپنا مان بداندہ کیونکہ سنسار دے وچھ لوگ اپنا پر چار اپنی بڑیائی باستے کردے ساتھا مان بدے گا ساتھوں لوگ بڑا کہنگے لوکہ میں ساتھی مانتا ہو بے گی پر ساتھ سنگ جی دنیا دی بڑیائی چار دن اندھی کھیڑ ہندی ہے دنیا کیاں بڑیائیاں کب نے آوے کام مایا کا رنگ سب فکا جاتو بینس ندان اخیر نو چٹ پاٹے بینس جانواڑی چیزیں صدا رینواڑی نہیں دوکھ سوکھ گو مٹا وہ دویائیت مانتے پلائے ہیں کہندا مہاراج میں اے سنسار دے دکھا دو پار لنگ گیاں سنسار دے سکھا دو بھی پار لنگ گیاں تو اڈی کرپا نال دویائیت مانتے مٹائے ہوں دویائیت ختم ہو گئی ہے ایک انکار ایک او انکار ایک پرمیشر اندر بار پری پورن بیاپک نجر آ گیا ہے ہاں جی استت نندہ تاج ہوئے کی اچنت نت اے مہاراج نہ کسے دی استت کری دی ہے نہ کسے دی نندہ نہ کسے نو چنگا اکھی دا ہے نہ کسے نو مارا کیونکہ برا پلا تچر آخ دا جچر ہے دو ماہیں انہ جی رسی کسے نو چنگا دے کسے نو مارا کہیں دے ہیں جنہ جی رساٹے ماندی دبدا نہیں مٹی جیسے دن دبدا میٹ گئی چنگا مارا کوئی رہن دا ہی نہیں آنکھوں سے رواہے گا برا پلا تچر آخ دا ہے گروگران سعودی پنگتی پامن مارے کہیں دے برا پلا تچر آخ دا انہ جی رسی بندہ برا پلا کہیں دا ہے جی چل ہے دو ماہیں جنہ جی رسی دبدا بیچ ہے جی دن دبدا میٹ گئی اس ویڑے برا پلا بھی میٹ جان دا ہے جو گنات کہیں داю مینگ کنہ برا کما کنہ بلا کما سارا روپ پر میسرد آئی ہے ہاں جی گروہ نہ کہاے کہ نہ چلے پائے لای ہو نہ میں گروہ بندہ ہاں نہ چلے بندہ ہاں اپنے آپ نو گروہ بنا کے لوکانو اپنے چلے بنانہ بہتے لوکانو شانگ ہندہ ہے کہ میں شانگ رکھے ہی permara نا گروہوں کہائے ہوں نا چیلہ پائے لائے ہوں نا میں کسے چیلے نو اپنے پیرانتے لاندھا پاو نا میں کو چیلہ مندھا تے نا میں گروہ بندھا ہاں مہاراج جتھے میری صورت ٹکی ہے وہ تھے ایک انکار ہی رہ گیا ہے اکال پر پرویشر واہ گروہ جی جوت ہی رہ گئی ہے وہ تھے شیو شکتی نا کوئی کام رہ نہیں گیا شیو شکتی بھی ساس انگر جی تھے لے آڑی بستہ جہندی ہے توریا پادوے جا کے شیو شکتی بھی نہیں رہی دی کیونکہ شیو شکتی نو پیدا کرنوارا پکڑ جا جاندہ ہے اکھو بھائی گروہ انانسہ پڑھ دے ہیں شیو شکت آپ اپائے کرتا آپ پہ حکم برتائے حکم برتائے آپ وکھ ہے گرموں کسے بجائے شیو نام چیتن دا ہے شکتی نام مایا دا ہے شیو نام چیتن دا ہے شکتی نام مٹیریل دا ہے پدارت دا ہے جو بار مایا دا پسارا ہے وہ شکتی ہے جیڑا اندر دیکھنوارا ہے وہ شیو ہے شیو شکتی نو پیدا کرنوارا جیڑا مول کرتا پرکھ ہے وہ سمجھ ویچ آ گیا تے باقی پھر شیو شکتی بچے لین ہو جاندی ہے اکھو سری باہی گروہ گنات کہن دا ہے مہاراج جتھے ایکنکار دی کھیڑ ہے وہ تھے میری صورت ٹک گئی ہے تو آڈی کرپان آڈ شیو شکت مٹ گئی ہے بول ہوں بسار کر کچھو نہ علائے ہو تے مہاراج جی میں ہن بولا کی بولنوارا ریا ہی کوش نہیں جتھے ساتھ سنگے جی بول مٹ جاندے نے وہ تھے ابول ہو جاندہ ہے بول دا کنہ جرا انسان آمیں کثہ کر رہے ہیں نا اسی میں نو گینی گئی دے گینی ساتھ سنگے جی کثہ کرنوارا گینی نہیں ہندہ جس دن گیان ہو گیا وہ اس دن تے بولیا ہی بند ہو جاندہ مہاراج کی گئی دے بانی دے بیچے مہاراج کی دے سمجھ پری تو بسرے و گاون جس دن ربطی سمجھ ہوں دی وہ دن گانا بجانا بند ہو جاندہ وہ اس دن بولنا بند ہو جاندہ پائی گرداز نے لکھ دے نے مو پریا کیوں بولی ہے راس جی برسالی کسے دے مو چھ پا جاؤ موٹا جا لڈو تے انہوں گلن کراؤ کر لے گا جس مو پر گیا پھر کی بولنا کہیں دے بولنا ہونا جرے جچر مو کھالی جنہ جرے مو کھالی انہ جرے بول دا جنہ جرے ساتھ سنگ جی برم گیان نہیں ہندا انہ جرے گلن باتاں کری جاننے ہا سی جس دن برم گیان ہو گیا پھر گرو نانک صاحب دے کوڑ کو گنات کہیں دے ہمارے ہوں بولنا کی بولنواری تے گھالی کوئی نہیں رہ گی بول ابول مد ہے سوئی جاس او ہے تاس لکھا ہے نا کوئی او جی داندہ ہے او داندہ دنیا دیکھ نہیں سکی جس دن اس دیکھ دا ہے اس دن بول ابول دا پتہ نہیں رہن دا یہ بھی نہیں کہ ابول ہی ہے کہیں دے نا بول ہے نا ابول ہے آپ کو سری واحد اوستہ ایسی ہے جتھے ساتھ سنگ جی وی اکی چڑھا ہو چڑھ پھائی گرداز جی کہیں دے وی اکی دا چڑھا چڑھ کے پرلے پاسے دی کوئی کھیڑ ہے او تھے کو گنات کہیں دے ہمارا جی تو اڈی کے پانر لیو لگ گئی ہے اٹھے تا بتائے کارچار نہ لگائے ملے سری گرنانک دیو صاحب انہوں ملنی نا اٹھ کے دوڑے پھر جدہ انہیں اکھے نا مہارا ج انہیں اتھے بستہ پہنچی ہے تو مہارا جو اٹھ کے گئے انہیں گرنانک صاحب پیرا نوں ہاتھ لالیا تو مہارا جو پیاتھ پھڑ کے انہوں گاڑ نہ لالیا ایک دوچھے نوں کو اٹھ کے ملے کیونکہ جڑا اے ہو جا سید ہندہ اے ہو جا نات ہندہ اے ہو جا بندہ ہندہ وہ تا گرنانک نوں بہت پیارا لگتا ہے پا ہمیں مسلمان ہوئے پا ہمیں ہندو ہوئے کسے روپ جو ہوئے اندر لیے بستہ بیکھی ہے بار لیے نہیں بیکھی گرنو صاحب نے جانو جوت نہ پچھو جاتی اگے جات نہ ہے وہ سکال پرکتے دروار میں جات نہیں ہندی وہ تھے جوت بیکھی جاندی ردے ہر کھائے دوہو بہو سوکھ پائے کے مہاراج نوں جب پھی پا کے ملے اکو گونات گرنانک صاحب نے گارنہ لایا ایک دو جی نوں ملکے تھنڈ پہ گی بڑے خوش ہوئے بڑے ہی شانت ہوئے بیسے پون نانک جی ناگر اجاگر جی میرے سونے ساتھ گرو تان گرنانک دیو جی کو گونات نوں گارنہ لاکے پھر اپنے آس سنتے بیٹھ گئے اے گرنانک صاحب کیوں اٹھے کیونکہ یہ بس تھا وہ سی جتھے ساتھ سنگر جی مایا تھا کوئی پرباہب نہیں رہ جاندہ جتھے ترے گونی مایا ختم ہو جاندی ہے جتھے جیو آتما دے پرماعتما ایک ہو جاندے ہیں جتھے توئی موئی موئی توئی انتر کیسا کنک کٹک جل ترنگ جیسا جتھے اب ایر گیان ہو جاندہ ہے وہ تھے کو گنات پہنچے ہویا سی گرنانک صاحب جی انہوں گارنہ لایا بیٹھ گئے ہن ہن اس تو بعد اگلے ستھا نار بڑی لمی چرچا جے چلنی ہیں ہن کراماتاں ستھانے برتنیاں شروع کیتی ہیں پہلا دا گیان چرچا نار سوالنا جواب بنا جانا چاہوں دے سی گروہ صاحب انہوں نہیں الجا سکے پھر انہوں نے اپنی شک تھی جیڑی انہوں نے اٹھ سدھیاں نو ندھیاں وہ پھر سارا کچھ انہوں نے جو جو رہ لانا سی وہ کراماتاں دے جنگ شروع ہویا پھر گروہ صاحب تکے سے کرامات ردی سدھی دا اثر نہیں پہے گا ایک کثہ اگلے پر کرنا میں سرمن کریں گے جی میں پر ویشن دے پیارے واہ گروہ واسطے تڑپ دے ہن اچھا رکھ دے ہن چدنا رکھ دے ہن او مہراج تین پاون شنطا مجمسالہ دے کے پرمان دے کے سمجھا رہے ہن آؤ ساتھ قرآنو یاد کریے تے پیار نڑا کیے ساتھنا سری واہ گروہ صاحب جی ساتھنا علیہ الگنجات علیہ الگنجات ہے پمرہ فلانڑ پریم کردہ ہے یہ بڑی پراتن گرن تھا میں چھ مثال مردی آ رہی ہے آج تک بھی یہ پرسید ہے اس پریتنوں کو اکٹھا نہیں سکیا پائی گرداز جی کہیں دے پاوراں واس بناس ہے پاوراں دا واسا جنگڑاں بے چھوندہ ہے اکھ اتھے یم کلنکار ورتے انہاں نے واسنا مواسے دا بھی ہے دے واسنا مواسنا دا بھی ہے واسا تا ہے وہ دا جنگڑ ویچ پانی دا جیو نہیں ہو پر وہ کمل دی سگندی لینواز دے پانی ویچ آ جاندہ ہے پانی دے ویچ کمل دا پھول کھڑیا ہے اتھے آ کے کمل دے پھول دے اتھے پاوراں مڈران لگ جاندہ ہے وہ سارا دن مڈرائی جاندہ ہے پھر انہاں چھڑ کے جا نہیں سکتا رات نو کمل دیا پانکھڑیاں باندھ ہو جاندی ہیں سورج چھپن دے ناری کمل دا پھول جڑا ہے او دیا کروملاں او دیا پانکھڑیاں باندھ ہو جاندی ہیں تے پاوراں انہاں دے ویچ کائد ہو جاندہ ہے رات نو نسانی ہوندہ سویر تک مر جاندہ ہے مارے سیب جی اتھے او دی مثال دے رہنے پنجویں پاتشاہ علی الگنجات علی الگنجات ہے پاوراں گونجدہ ہویا گنجاراں پاندہ ہویا سارا دن کمل دے پھولتے منڈراندہ رہندا ہے مکراند راس باسن مات ہے مکراند نو پراغ بھی کہندے نے مکراند بھی کہندے نے راج بھی کہندے نے آئیکان سنگ جی نابہ ہو رہنے دیارتھ لکھے ہاں اور بھی پراتن بدوانہ نے ویدی بھی اکھیا کیتی ہے مکراند دا مطلب ہے جیڑے کامل دے پھول دے اتھے بریگ بریگ مٹھی جی توڑی جمی ہندی ہے پاوراں سنو چوسدہ ہے پاوراں سنو پراغ بھی کہندے نے مکراند بھی کہندے نے راج بھی کہندے نے اور اوڈے بیچی نار مادہ دے وہ انس ہندے نے جیڑے کامل دا بیج پیدا کردے نے جی تو ہور کامل دے پھول پیدا ہو سکتا پاوراں سنو پراغ بھی کہندے نے ماندہ ہے اور بھی باشنا دے بیچ مات ہے مست رہندہ ہے مکراند راس باسن مات ہے مست ہو کے اور بھی چلین رہندہ ہے پرید کامل بند آوت ہے آپ کامل دی پرید بیچ اپنے آپنو بنا لہندہ ہے قید ہو جاندہ جدو سویرے کامل دا پھول کھڑے گا دوبارہ پوراں دوں مر چکا ہوئے گا ختم ہو چکا ہوئے گا اس کر کے اس دی پرید بڑی عدوتی مرنی گئی ہے پہ پانچ چیزیں دی جیدہ تر مثال دیتی مارا انہیں بانی بیچ بھئی چاترک دی مچھی دی تے پانورے دی مرک دی اے بار بار مارا جی مسالنا دے دے ہاں اے تھے بھی اس شعبت بچ بھی وہ مسالنا ساریاں آ چکیاں کچھ آ رہیاں چاترک چیت پی آس چاترک چیت پی آس ہے کان بھوند بچ تر من آس ہے کان بھوند بچ تر من آس ہے بھی جدو می پھوے گا او دے بچ سوانتی بھوند پھوے گی او میرے سر بچ پھوے گی تا میری پیاس بجے کی کہیں دے ہاں نا کئی گلہ ایسیاں نے جیدی ہیں سات سنگا جی پچھوں ہی سنیاں سنائیاں آ رہیاں نے انہاں دی ایک جیمپل دینی مشکل ہے کیونکہ پہلی گالتاں چاترک و بیہا عام طورت دیکھیا نہیں جاندہ جنا بجرگا نے کسے جمان نے جے دیکھیا ہے وہ ہی جاندے انہوں نے لکھ دیتا جہ داس دیتا اس کر کے جے کوئی بندہ کبھے بھی سانو تو خواہو جی تے کئی گلہ ایسیاں ہندیاں جیدی ہیں دکھائیاں نہیں جاندی ہیں وہ پچھوں چلی ہیں آ رہی ہیں ہندیاں نے پرمان ہندہ لوک پرمان بیدک پرمان کئی طرح دے پرمان مننے گئے ہیں موک کئی جاتی ہیں جڑیاں وہ ختم بھی ہو جاندی ہیں کٹ رہے جاندی ہیں اس طرح جڑیاں گلہاں چاترک دے بارے سنے آئے بھی وہ دے سر وچ موری ہندی ہے وہ مو تو پانی نہیں پیندہ وہ دے سر چ موری ہندی ہے اور جہ دوں وہ تو پیندی ہے وہ سوانتی بوند بھوے بھونا بھی کہیں نے ایک سوانتی بوند ہندی ہے او دے بارے پاہی گردہ جی نے اپنی باران چھ لکھیا ہے پاڑی چھ لکھیا ہے وہ سوانتی بوند جی پیجا بے جی لے دے بیچ کیوں تھے کپور بھن جاندہ ہے کیلے بیچ کپور ہوئے مجھ کپور جنو کہیں دے ہیں وہ پیدا ہو جاندہ ہے خدا دی سکن دی خوشبو وہ دی چوان دی ہے جے ہو سوانتی بوند پیجا بے سپ دے مو بچ پھر موٹی بن جاندہ ہے جے ہو پیجا بے گجڑ دے سر بچ تے گجڑ پاگل ہو جاندہ ہے جے ہو پیجا بے بویہ دے مو سر بچ وہ دی چھے مینے دی پیاس سال دی پیاس بچ جاندی ہے پھر انہوں پانی دی لوڑ دی رہنی اس طرح نے گلہ لڑیاں نے اپائی گرداز جی نے اپنی واراں بچ بھی لکھی ہیں سپ دے مو جب پیجا بے تے کہن دے کابیشیر دے مو کالکوٹ جیر بن جاندی ادھا پائی صاحب نے کالکوٹ لکھیا دا سو بکھرے بکھرے بچار ہن چاترک چیت پے آس چاترک چیت پے آس ہے مو بی ہے تے چیت پے آس ہے بہت زیادہ پربل پی آس ہے کادی پی آس ہے کان بھوند بچتر مان آس ہے بد بدل پوے گا تے او دے بچوں سوانتی بھوند پوے گی او پیوانگا ایسی بچتر آس لگی ہوئی ہے الپیوت بین ستتاپ جدھو سوانتی بھوند او دے مخچ پیندی ہے او دے سرچ پیندی او دی پیاس او دی تپش ساری ختم ہو جاندی ہے اسے درہ رب دے پیاریانو پربو دے پگتانو سنسار دے کسے بدار تھتوں کسے سجن مطرتوں کسے رشتے دار پائی بندو تو آس نہیں ہندی انہوں ایک پر میں شرط آس ہندی ہے کہ جدھو بھائی گرو دے نام دی او بوند ملے گی تا اسی رج جانگے او دوں ساٹھی ترپتی ہوئے گی او دوں ساٹھا من شانت ہوئے گا اور کسے بدار تھناڑ او ترپت نہیں ہندے ساتھ شمندر پرے نے خوط لاو ندیاں پریاں نے چاترک کتوں بھی پانی نہیں پی سکدا جنہ جرسوانتی بوند نہیں مل دی او دی پیاسنی بجھ دی اتنا ہی سنسار دے سوکھ پدارت بڑے ہیں پر پرمود پیار ہیں دی پیاسن پرمود پیار ویچ پجنبند کی سمرناڑی بٹ دی ہے الپیوت بن ست تاپ جو ہی نام دی بوند اندر جان دی ہے انہ دے تاپ سارے میٹ جان دے ہیں تاپا بناسن دوکھ ناسن مل پریم مانتا نے آت کرنا پجنب پادشاہ فرمان دے نے تاپا بناسن سارے تاپا نوں بناس کرنواڑا سارے دکھان دا ناس کرنواڑا وہ پربو ہے وہ دا پریم ہے جو دے پریم دی ایک بوند مل جاوے میل پریم مانتا نے آت کرنا وہ باہی گروہ ملے اس گال دا مانویچ تانویچ بہت زیادہ پریم ہے پاہ اچھا ہے سندر چطر سجان سوامی کون رسنا گون پڑھنا وہ میرا باہی گروہ بڑائی سندر ہے بڑائی سونا ہے تیرے بنکے لوین دن تری سالہ سونے ناکجن لمڑے والا چطر بڑائی سیانہ ہے سجان دلانیاں جاننوارا ہے سوامی میرا مالک خسن ہے کون رسنا گون پڑھنا کیڑی رسنا نرمے وہ دے گون بیان کرا وہ دے گون بہتے ہن میری جیب ایک ہے ایک جیب دے نار میں اس واہی گروہ بیانت دے بیانت گون کیوں گیا سکتا ایک دو جیب لاکھ ہوئے لاکھ ہوئے لاکھ ویس لاکھ لاکھ گیڑا آکھی یہ ہے ایک نام جگدیس اید راہ پت پوڑیاں چڑیا ہوئے ایکیس ایک جیب بنے ایک جیب تو لاکھ جیباں ہو جانا ایک دو جیب لاکھ ہوئے اس لاکھ جیباں تو بی لاکھ ہو جانا بیانت جیباں ہو جانا جتنے میرے سریل دے روم ہان اتنی جیباں بن جانا میں روم روم کر کے اسنو تیاماں تامی اس باہی گرو دے گونہ دا میں انت نہیں پاسکتا بیانت گونہ ہانا میں ہمری جیبا ایک پرا بھار کے گون اگم اتھا ساڑھی جیبا ایک ہے ہری دے گون بیانت ہانا کس طرح گان کریے کمیں گئیے گہ پجا لے وہ نام دے وہ درشت تارت مٹت پاپ ارداث ہے بینتی ہے کہ ہی پرمو جی ساڑھی باں پھڑ لو گھے پجا لے وہ ساڑھی باں پھڑو نام دے وہ اپنا نام اپنا سمرن سانو دے وہ سارا دن سارا سما سارا سال ساری زندگی اسی تو اڑا نام جپ دے رہیے وائی گرو وائی گرو سانو پھو لے ہی نام درشت تارت مٹت پاپ جدوں تسی میر دے درشتی کار کے بیکھو گے ساڑھی آل ساڑھی پاپ کٹے جانگی ساڑھیاں بریائیاں مٹ جانگیاں کرپا کرو میر کرو دیا کرو سچے پاتشاں نانک جمپے پتت پاون ہر درس پیکھت نیسن تاپ نانک جمپے پر یہ ہاتھ پیر تن دے پانی توتا ہے اتر سوکھے موت پلیتی کپڑ ہوئے دیسہ وون لئی ہے او توئے پر یہ مات پاپا کے سانگ او توپے نام ہے کہہ رہاں گا جے کوئی بدھ ساڑھی بدھینو ساڑھی ماتنو پاپا نیمین لگ گئی ہے او پرمیشر دے نام لڑی تو ہی جا سکتی ہے اس کر کے اس پتت پاون نو یاد کر دیں پھر درس پیکھت نیسن تاپ جدو ہری دے پرماتما دے واہ گرو دے درشن ہون دے آتما دے بچوں پھر کوئی سن تاپ نہیں رہن دا جنا جرسی شریر کر کے دنیا نو دیکھ دے ہاں انہوں سانو دویت درشتی نجر ہون دی ہے اے اپنا ہے اے بگانا ہے اے بڑا ہے اے چھوٹا ہے اے صحیح ہے اے گلت ہے اے ہندو ہے اے مسلمان ہے اس طرح جنا جرسی دیکھ دے ہاں انہ جر دار لگتا ہے انہ جر چنتا بھی اندھی ہے جدو پرماتما دا روپ نجر آ جاوے پھر سارے سن تاپ میٹ جاندے ہیں پھر کوئی خطرہ نہیں ہوندہ خطرہ ہمیشہ دوسرے تو ہوندہ ہے جدو سارا اپنا آپ ہی ہو جاوے اپنا اس روپ نجر آن لگ جاوے میری آتما ہی سارے بچ ہے پھر کوئی خطرہ نہیں ہوندہ برم گیانی بابا میتھ سنگھ سہیب جی نیہان سنگھ گودابری دے کنڈے دے بیٹھے ہن رہ راستہ پاٹھ کارے پائی کالا سنگھ جی انہ دے داس نے بھی درشن کیتے سو سال دے ہو کے انہ نے سرین چھڑے آسی انہ دی کہانی ساری سرامنی گودوارا پروند کمیٹری نے گودوارا گزیٹ بے چھا انہی سو چو اتر دے ہو چھاپی ہوئی ہے بڑے بلی جو دے ہوئے انہ نے پائی کالا سنگھ جی نے سو دے لگ پاک دوشٹ سو دے سا انہی سو سنتاڑی دے بیٹھے سنننجا دے بیٹھے مسلمانہ ناڑ بڑے ٹکرہ جو دے سان تے بڑیاں انہوں نے جیل آمی کٹنی ہیں پہی ہیں چوبی سال جیل آج رہے گینی جیل سنگھ جی پنجاب دے مکھ منتری سن انہ نے انہوں نے جیل چکڑوایا سی انیس سو چو اتر بے بڑے کوتک انہوں نے بھرتے جیل میں چوی تے بڑے بہادر سنگھ سن پائی کالا سنگھ جی تے سنام سمانے دے کوڑ پاتڑا ہے انہوں نے بھرم گینی بابا میر سنگھ جی سنگھ جی تے سنگر کی تیسی انیس سو چاری دے نیڈے دے یہ دے گوداوری دے بیچے اے بچن بابا کوڑا سنگھ مینو آب سنایا سی کہیں دے میں ماں پورشان دے کوڑ تھا لے بیٹھا سی وہ پتھر دے بیٹھے سن لے راستہ پاٹھ کر رہے سن اپنی ماؤ جو دے شیر آگیا جنگل چون تے وہ پانی پین لازتے آ رہا سی تے میں ڈر گیا میں کہا بابا جی اپنے کوڑ شہستر بھی کوئی نہیں تے وہ تے اپنے آل آ رہا ہاتھنا اشارہ کیتا بھی تم بیٹھا رہو شیر آیا دسک فوٹ تے آگے پانی پیتا ہوں نے تے پھر بابا جی والویکھیا بابا جی نے انہوں نے والویکھیا بڑے پیار نڑویکھیا تھے اوہ اتنا سر چکا آگے باپس چلا گیا کہیں دے بابا امیت سنگھ جنو بچ پچھیا کارا سنگھ نے کہیں دے بابا جی بھی شیر تاں چھڑ دا نہیں دے اپنو اتنا سر چکا آگے کیوں گیا وہ کہیں دے کارا سنگھ جی جیڑی آتما اپنے بچ ہے وہ ہی آتما ہو دے بچ ہے اسی جدو دشمنی دین کا نڑ دیکھ دے ہیں نا وہ دو دشمنی دے خیال پیدا ہوں دے ہیں جدو پریم دی درشتی نڑ دیکھئے تھے پھر سارے ہاں بچ وہی جو ہوتا ہے اے سا سنجھ جی برہم گیا مہا پرشاں دی سام درشتی ساتھ ہواں دی برتی ہندی ہے جدو باہی گروہ نو دیکھ لیندے ہیں نا ہی سارے جو پرویشری ہے پھر ہر درش پیکھت نیا سنطاب پھر کوئی سنطاب نہیں رہندہ چتما چتنات چتما چتنات ہے لکھ لے وہ سرن انات ہے مل چاو چائی لے پران چتما چتنات اپنے چت بچ میں اس باہی گروہ نو چتو دا ہاں چتوں چتنات ہے بار بار اس ناتھ نو سوامی نو اس مالک نو اپنے چتو چتو دا ہاں کی کہن دا رکھ لے وہ سرن انات ہے اے باہی گروہ جی میں نو انات نو اپنی سرن بچ رکھ لے وہ مل چاو چائی لے پران آہاہ کنتے پیارے بول ہاں کیا بات کیا بات مل چاو چائی لے پران بڑے چا دے ناڑ پرانہ دے پیارے بہی گروہ آؤ ملو آؤ ملو کیننا چا ہے تو آٹے ملن دا سانو سندر تان تیان سندر تان تیان ہے من لبد کو پال جیان ہے جا چک جان راکت مان کیا بات ہے سندر تان تیان سندر تان تیان ہے سونے سروپ وڑے بہت ہی سندر تان پرمیش روائی گروہ جی تو آڑے سندر سروپ دا سانو تیان ہے سا سنگ جی پرمیش ردے نرگوڑ سروپ دی بھی لوڑ ہے پرمیش ردے سارگوڑ سروپ دی بھی لوڑ ہے کئی لوگ آج کا روڑا پاندے نہیں جی سارگوڑ دی جن گروہانی چی گھال کوئی نہیں کیتی نہیں کیتی ہے تیرے بانکے لوین دن تری سالہ سونے ناکجن لنبڑے والا سوہنٹا لا کرشن مالا جب بہت تسی سے لیو کیسا سونہ سروپ مالا چھے میں پادشاہ میری پیدید مالک گروہ ہارکو بیند صاحب جی کنے سندر سروپ کر گیاں وڑے پادشاہ مالا جی بانی بیچ انہ سونے سروپانہ بہت جکر آیا ہے بہت باری آیا ہے آج کا لسی کٹڑ پانتیاں اس کر کے وہ گروہانی پانکتیاں بھی نہیں سانسانوں سکھان دیاں کنے سونے بچنے سیس مکٹ مور پانک چاہے جیو بیو جیر بڑے تیر ترم آنگلک گھم کھیل کیا اپنا چاہے جیو اکاتھ کتھا کتھی نہ جائے تین لوک رہو سمائے ستہ سے دروپ تریو ساہن کیسا ہے جیو تے پھر کہنے تان تان اور آم بین بان جائے مدر مدر تن انہد گا جائے تان تان تو ماتا دیو کی جے گریر مئیہ کملہ پتی تان تان بان کھن بندرہ بنا جائے کھیلے سری نارائنہ بین بجاوے گودھن چرے نامے کا سوامی آند کرے سندر بچن مارے کے سندر تان تیان سندر تان تیان ہے اس سونے سروپ دا تیان اپنے مان ویچ رکھیا ہے مان لبد گوپال گیان ہے مان لبھائی مان ہو رہا ہے اس گوپال پربودے گیان ویچ اس پربودے اناند ویچ جاچک جان راکھت مانا او بھائی گرو جیڑا اپنے دارتے آئے جاچکان دا منگتیاں دا مان رکھ دا ہے اکھو ساتنا ہم سری واہے جدو سدامہ آیا سی نا تے سدامہ نے دوار پالنوں اکھیا کہ پگوانوں کو انہوں نے مطر آیا انہوں نے بڑا حران ہویا بچارہ دوار پال بندہ انہیں مان ناڑے گھل کر رہا ہے بڑا مطر آیا ہے پیر انہیں جتی نہیں تن تے کپڑا نہیں پیر بیائیاں پھٹ گیاں سا رستے طور طور کے پیران چھالے پہ گئے سا بہت دوروں آیا سی دوار کا شہر پہنچیا سی تے مٹی گھٹا سریر تے جمعہ ہویا توتی بھٹی ہوئی پیران جا کچھ ہے نہیں سوٹی بھڑی بڑا ہویا پیا تے پیرے دار نیکھا چلو تسی پندہ جی کھڑو میں اندر جا کے دستنا مان جے بھی سوچے بھی ہو سکتا ہے ساتھے پگوان جی بڑے دیالو کرپالو نے وہ سکتا ہے دینڈ دوستی ہووے گی جا کے کہن لگا پندت دمودر جی نے بہت سندر اور چھاند لکھے نے کافی لمحہ صدا میدہ چیتر لکھیا ہے وہ دے بچوں بچوں نے کہن دینے پوچھت دین دیار کو تام بتاوت تے اپنوں نام صدامہ اے مہارا جی دین دیار جی توڑا کار پوچھتا ہے اپنا نام صدامہ دس دا ہے توتی پھٹی ہوئی ہے پیراں میں جو جتی کوئی نہیں جتوں یہ گال سنی جیڑے آسن تے بیٹھے ساننا اتھو ننگے پیری پاچھ پیئے سانا پوسویڑے پھر پائی صاحب گرداز جی لکھ دے چھاڑے سنگھ آسن ہر جی آئے پیراں میں جوڑے پاند دیو سد نہیں رہی تے واج مار کے داسیاں نوں سیوکا نوں کیا بھی آو بھی سارا سمان لے کے پوچھا دی سمک دی تے بار نوں آ کے گلی دے بچے بجار دے بچے اتھے جتوں سارا راج مہل پاچھنا پیئے گی ابھی ایک ہی ہو گیا پاکوان کے در پجھے جان دے دوڑے جان دے پیراں بیچ نہ جوڑا نہ کوئی اگے اس طرح قدی نہیں ہویا جو میں آج ہو رہا ہے راج مہ راجہ اپنی شان ننبار نکل دے آج ننبار نکی ہو گیا تے آ کے صدا میں دے گال لک کے رون لک پے کنہ بیراک کی تا تے اندر لے آ کے اپنے سنگھ آسن تے بٹھا کے اٹھے رانیاں کھڑیاں سان داسیاں گولیاں کھڑیاں سان رکم نہیں کھڑی سی حیران سی کے کونہ جنو انہا پیار کر رہے نے تے پرات دے بچ چرن راک کے اپنے ہتھی تو رہے سان چرنو دک لے پوکھین پائی ساب گرداس جی نے سارے بچن اپنی باران دے ویچے لکھے ہاں کس طرح صدا میں نا پیار کیتا سی کمیں انہوں اوڈا مان کیتا سی کمیں انہوں پھر صدا میں نو پوچھ دے نے صدا میں آں میری پر جائی نے تیری کارواری نے میرے واستے کچھ کی پیجیا ہے کیونکہ صدا میں آئی کارواری نے تھوڑی چوڑ اوڈے پلے باندھتے سی کہنے دے راجیاں ماں راجیاں گروہاں پیراں بتا رہاں کھر لی ہاتھ نہیں جائی دا ساڑے قریبے ہیں کھر ہے کچھ نہیں آیا چوڑی لے جا اوڈے پلے بنے ہوئے سی چوڑ تے صدا میں بچارہ کی دوے چوڑ کے دندیاں شرم کردہ سی آہاں بھی کھول کے دے آہاں بھی چب لے سن کچھے لے کے تندل چبین اوڈ چاول چب کے ودا کر دیتا بڑے سنمان نار چار پدار تھے سکچ پٹھائے اگے جدو کار واپس پہنچے آتے چونپڑے تھے تھاں تے میل بنیا ہویا تے کارواری رانیاں وارے کپڑے پائی پھرے نیانے راج کمار بنے پھر نا پشانے نا جان میرا کار کتھے گیا وہ کار کین ماری کین لگی تے تیرا ہی کار ہے اندر آ جائے تو ہی پیجیا سارا کچھ بڑا حیران سی جاچک جان راکھت مان اے میرے پربو تُسی جاچکاں دا مانگتیاں دا مان رکھ دے ہو پربو مان پورن تک بدیرن سگل اچ پوجنتیاں پربو جی اپنے پکتان دا مان رکھنوا لے ہن پورن مان دینوا لے ہن دکھانو دور کرنوا لے ہن ساریاں اچھا پوریاں کرنوا لے ہن ہر کانٹھ لاغے دن سپاگے میرے نہاں سیج سوہن تیاں جیڑے حریدے گار لگے ہن حریدے کانٹھ لگے ہن انہ دے دن پاگاں وارے سباگے ہن کیونکہ وائی گرو دی سیجا ہوتے جیو آتماں صوبہ پاندی ہے میرے نہاں سیج سوہن تیاں جدوں کسے جیو آتماں دے ہردے تے پرماتماں آجاندہ ہے پراؤں جی سیج ہردے روپی صوبہ نہیں کہوں دی پراؤں درشت تاری میر مراری سگل کلمل پہے ہن پراؤں جی نے درشت تاری میر کیتی ہے ملے مراری وائی گرو پرویشر جی مراری جی ملے ہن سارے کلمل سارے پاپ ہان ہو گئے ہن بندوان تنانک میری آس پورن ملے سری تہرگن دھان بنتی روپ ساتھ گرو بچن کر دے ہے میری آسہ پورن ہو گئی ہے ملے گناہ دے لے دہان مہاری پرویشر جی مر گئے ہن سو اے پاپن بچن ساتھ گرو جی دے سنگتن و سانجے کیتے ہوئی یا پر لانچوں کا دیکھیں ماں پتے بھلاو وائی گرو جی کا خادثہ وائی گرو جی کی پتہ ملے گرو بچن ملے گرو جیگر ملے گرو ج گر کھر انگیوں سے ملت راتDe